سب سے پہلے اچار والے آمک کو چھوڑے پیسز میں کاٹ لیں گے اس کے بعد نمک اور حلدی لگا کر سوکھنے کے لیے رکھ دیں گے اور جب سوک جائیں گے تو مسالہ وغیرہ جال کے اسے مکس کر لیں گے ابھی آپ کا مسالہ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں سوک چکے ہیں دوب میں رکھاتا ہم نے اس کے بعد سوکہ دنیا لیں گے پھر موٹی علاچی دار چینی اور اس کے علاوہ لونگ ڈال لیں گے اس میں اور اس کو باریک باریک کام دیں گے کونٹ لیں گے اس کے بعد مسالے بغیرہ یہ سارے مسالے ہیں سرخ مرچ سوکہ دنیاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ سارے مسالے آپ کو دکھاتے ہیں باریک باریک پہلے سرخ مرچ ڈال لیں گے اس کے بعد نمک ڈال لیں گے نمک کے بعد ڈال لیں گے جلاب سونف اس کے بعد ڈال لیں گے سکتا دنیاں پناہ گیا اس کے بعد جناب میتھرے میتھرے ڈال لیں گے اس میں مکس کر کے لیں گے سارا کچھ سرسوں کے بیچ ڈال لیں گے میتھرے کے بعد اس میں سرسوں کے بیچ آگے اس کے بعد جناب کلونجی کلونجی ڈال لیں گے اس میں اس کے بعد جناب وہ ہی جو ہم نے موٹی علاچی دار چینی اور اور لوہنگ جو پی ساتھا وہ ڈال لیں گے اس میں اس کے بعد دیکھیں جناب ہم ڈال لیں گے اس میں سفید زیرہ ڈال لیں گے اس کے بعد دوبارہ مکس کر لیں گے سارے کو مکس کریں گے ٹھیک ہے ناظرین تیل ڈال لیں گے تیل ڈالنے کے بعد دوبارہ مکس کریں گے اس کے ناظرین مکس کرنے بعد اس میں جو آم کے پیس ہم نے کیے تھے پیس اسے مکس کریں گے مسائلہ میں مکس کریں گے اسے بتا ہے کہ مسائلہ سارے چار کو لگ جائے اور دیکھیں مکس کرنے آپ نے ناظرین اس کے پاس جناب بالٹی میں ڈال لیں گے بالٹیاں کسی بھی چیزیں ڈال سکتے ہیں ہمارا یہ چار سوڑنم کلو ہے اسی صاحب سے مسائلہ وغیرہ ڈالیں اس میں یہ چار ہاں یہ دیکھیں پھر مکس کر کے پھر ہم نے اسے ڈالنا باری باری آستہ استہ پھر مکس کریں گے جو آم مکس ہو جائیں گے اس کے ساتھ اب اس میں تیل ڈالیں گے ناظرین اس میں ضرور ہم سرسو کا تیل ناظرین یوز کر رہے ہیں آپ کو بھی یہ کہیں گے کہ سرسو کا تیل یاد یوز کریں کیونکہ یہ سہت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور اس میں بھی ہم اورڈا آ رہے ہیں موسیقی 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 اس میں سرکہ ڈال لیں گے ناظرین اس پہ چار جلدی گھنجیں جلدی پک کیں چار اور جلدی تیار ہو جائیں امید آپ کا ویڈیو پسند آئے گئے ہوگی مزید ویڈیوز کے لئے ہمیں فالو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا ہمیں سسکرائب ضرور کیجئے گا بہت شکریہ ناظرین السلام علیکم